پانچ راجیوں کے ودھان صبح چناوو پر ہمارا خاش شو ووٹوں کی بارہ تو کل یوپی میں چھٹے چرنڈ کے لیے انانچاس سیٹوں پر ووٹ ڈالے جانے ہیں لیکن سب سے پہلے ابھی کی بڑی چناوی خبر کیا ہے وہ ڈیٹیلز آپ لے لیجئے کل سے تین دن تک پی ایم موڈی اپنے سلسدی اشیتر واناناسی میں رہیں گے اور تین دن میں تین ریلیاں پی ایم موڈی کرنے والے ہیں کل پی ایم موڈی واناناسی کے ٹاؤن ہال میدان میں ریلی کریں گے پانچ مارچ کو کاشری ودیا پیٹ کھیل میدان میں ریلی ہوگی اس کے بعد ڈیل ڈیو ڈیو گراؤنڈ میں واناناسی کے لوگوں سے ملیں گے پی ایم موڈی شے مارچ کو واناناسی کے روحانیاں میں پی ایم موڈی کی ریلی ہوگی آٹھ مارچ وہ تاریخ ہے جب واران اسی میں ووٹ ڈالی جائے گے تین دن تک کہا جا رہا ہے کہ کاشی سے پورا دیش شلنے والا ہے تین دن تک پردھان منتری موڈی الگ الگ ریلیاں کرنے والے ہیں آج امیر شاہ واران اسی میں موجود رہیں گے لیکن آج مرزاپور میں پی ایم موڈی ایک ریلی کرنے والے ہیں اس کے ساتھ ہی الگ الگ دیٹس پر الگ الگ تاریخوں کو پی ایم موڈی کی ریلی ہے لوگوں سے ملاقات ہوگی پردھان لوگوں سے چرچہ ہوگی اور آٹھ مارچ کو واران اسی میں ووٹ ڈالے جائیں گے یہ تین دن کا کارکرم ہے پی ایم موڈی کا چار مارچ سے لے کر چھے مارچ تک کا کارکرم جب واران اسی میں رہیں گے پی ایم موڈی کارکرم کیا ہے سب سے پہلا چار مارچ کا کارکرم شام چھے بجے کاشی وشونات مندر کے درشن کریں گے پی ایم موڈی شام سات بجے کال بھیرب مندر کے درشن کریں گے تو سوہ سات بجے ٹاؤن ہال میدان میں جن سبح کرنے والے ہیں پردھان مندری چار مارچ سے چھے مارچ تک کا جو کارکرم ہے اس میں پانچ مارچ کو شام سات بجے مہاتمہ گاندھی کاشی ودیا پیٹ کھیل میدان میں سبح ہے رات ساڑھے آٹھ بجے ڈیل ڈیول ڈیولو گراؤن میں واران اسی کی لوگوں سے ملاقات ہے پربود لوگوں سے چرچہ کریں گے اور اس کے ساتھ ہی چھے مارچ کو صبح گیارہ بچ کر پچاس منٹ پر گڑوا گھاٹ آشرم جائیں گے پی ایم موڈی دو پہر بارہ بچ کر چالیس منٹ پر شاستری جی کی پرطمہ پر ملیار پرنٹ کریں گے اور دو پہر ایک بجے روحنیا میں ریلی کرنے والے ہیں تو کچھ تصویریں ہم آپ کو دکھاتے ہیں پی ایم موڈی کل واران اسی جائیں گے اس سے پہلے آج پی ایم موڈی اتر پردیش کے مرزاپور میں ریلی کریں گے امیشہ واران اسی میں آج ہوں گے ریلی کو سمبودھت کرنے والے ہیں اور یو پی کے سی ایم اکھلے شیادہ والا گلگ جگہ پر سات ریلیا آج کریں گے وہیں بی ایس پی پرمک مایا وطی جان پر اور مرزاپور میں ریلی کریں گی یہ آج کی چناوی ریلیا ہیں اور اس پر اور زیادہ باتشیت کرنے کے لیے سیدھا امروک کر لیتے ہیں میرے سے ہوگی وشال پانڈے اس وقت ہمارے ساتھ جڑ چکے ہیں وشال آج تو والا گلگ جو تصویریں دکھیں گی وہ دکھیں گی لیکن مان کے کیا یہ چلا جائے کہ کل سے تین دن تک جو کچھ بھی ہوگا وہ دیکھنا ہے تو وارانسی میں دیکھئے بلکل اگلے تین دن چار پاچ اور چھے چھے تاریخ کو یہاں پر چناؤ پچار بند ہو جائے کیونکہ آٹھ مارچ کو وارانسی سمیت انجلوں میں چناؤ ہونے اور ان تین دنوں میں ہر نیتا بنارست میں ڈپکی لگا لینا چاہتا ہے اور کوشش یہی ہے کہ بنارست کو جیتا جائے اور اس کی وجہ یہی ہے کہ پردھار منتری ناریندر موڈی چار تاریخ کو پاس تاریخ اور چھے مارچ کو بنارست میں رہیں گے اس کے علاوہ بی جے پی ادھکش امیت شاہ لگا تار پچھلے پندرہ دنوں سے بنارست میں کیمپ کیے ہوئے ہیں اور اس کے ساتھی ساتھ کئی کیندریے منتری اس وقت بنارست میں ہیں وہیں دوسری طرف چار مارچ کو ہی اترپدیش کے مکہ منتری اکھلیش یادو کانگریس اپادکش راحل گاندھی اور سماج وادی پارٹی کی سٹار پچھلے دنوں سے ایک لمبا روڈ شو لگ بھر پندرہ کلومیٹر کا کچہری سے شروع کر کے گرزہ گھر چورہے تک ایک روڈ شو کریں گے اس کے ساتھی ساتھ کانگریس کی بھی بڑے نیتہ بنارست پہنچ چکے ہیں تو کل ملا کر ہر نیتاؤں کی تیاری یہی ہے کہ کسی طرح سے پوربانچل کے علاقوں پر کبضہ کیا جائے بنارست میں اور پردھان منتری سے لے کر مک منتری تک اور منتری سے لے کر سانسد ودھائیق تک ہر کسی نے بنارس میں ڈیرہ ڈال لیا ہے فیل حال چیک وشال یعنی کی کیا ہم یہ کہیں کہ اگلے تین دن تک آپ دھارمک مہتتہ تو وارڑاسی کی ہمیشہ سے ہی دیکھتے رہے ہیں لیکن راجنیتک مہتتہ بھی اگلے تین دن تک سب سے زیادہ وارڑاسی میں دکھے گی وہ چاہے بیجپ کی بات کی جائے بی ایس پی کی بات کی جائے سمادبادی پارٹی یا پھر اور پارٹیاں بھی بلکل سبھی پارٹی اپنی پوری طاقت جھوک رہی ہیں صرف تین دن اور بچے ہیں چار پاچ اور چھے اور اسی کے بعد سے تی ہو جائے گا کہ اگلی سرکار کس کی آ رہی ہے اسی لیے اس انتیم چرن میں جو چناؤ ہوگا آٹھ مارچ کو بنارس کے علاقے میں بنارس مرزاپور بھدوئی کے علاقے جانپور ہے اس میں ان سبھی علاقوں پر سب کا فوکس ہے اور سب سے زیادہ بنارس کی آٹھ سیٹوں پر کیونکہ یہ پردان منتری نریندر موڈی کا سنسدیق شیطر ہے پی ایم کے سنسدیق شیطر میں پاچ بیدان سبھا آتی ہے لیکن بنارس زلے میں یہ بیدان سبھا آٹھ ہے تو بیپکشی کوشش یہ ہے کہ وہ پی ایم موڈی کے علاقے میں سیٹے جیتے تو بھاجپا کی پوری کی پوری کوشش یہ ہے کہ یہاں پر کلین سویپ کیا جائے تو اسی کو لے کر رنڈیتی تیار کیے سبھی راجنیتیق دلوں نے اور سب سے زیادہ سے زیادہ کارکرم بنارس میں لگائے گئے ہیں ٹھیک اور ویجولی کافی رچ رہنے والا ہے یہ تین دن جب ہم وہاں کی تصویریں دیکھیں گے کیونکہ ویشونات مندر بھی پی ایم موڈی جانے والے ہیں اور بھی جگہ کائی پربود لوگوں سے چرچہ بھی وہ کریں گے اور نیتا بھی پہنچ رہے ویشال اگر ٹاپ فائب نیتاوں کی بات کی جائے تو کون کون سی چہرے تین دن تک وارڑسی میں دیکھنے کو ملنے والے ہیں اگر ہم ٹاپ فائب چہروں کی بات کریں تو سب سے پہلا چہرہ پردھان منتری نریندر موڈی کا ہوگا جو کی اگلے تین دن بنارس میں رہیں گے اس کے بعد امیت شاہ بھی بنارس میں رہیں گے اکھیلیش یادو اتربردش کے مکھ منتری ہیں وہ بنارس میں روڈ شو کریں گے اس کے علاوہ کئی علاقوں میں ان کی جن سبھائیں بھی ہوں گی سماجوادی پارٹی کے سٹار پرچارک دیمپل یادو بنارس میں ہوں گی بی ایس پی پرموکھ مائی عوطی بھی بنارس میں ریلی کریں گی اس کے علاوہ راحل گاندھی کانگریس اپادیاکش وہ بھی بنارس میں رہیں گے تو کچھ یہ بڑے راجنیتک چہرے ہیں جو آنے والے تین دنوں تک بنارس میں کیمپ ایک طریقے سے کریں گے بابا شکریہ وشال پوری جانکاری دینے کے لیے تو تین دن تک یہ ماحول رہنے والا ہے سیاسی اتر پردیش کا وارڑسی میں ڈیرہ ہوگا بڑے بڑے نیتاؤں کا اور نیتاؤں کے بول ایسے ہیں فلحال چناوی ماحول میں جیسے آگ برس رہی ہو ایسے گرم ماحول کو بہتر بنانے کے لیے بوٹوں کی بارات میں آج ہم لے کر آئے ہیں شیر و شائری کی پھوہاریں خولی کا تیوہار قریب ہے اور ایسے میں کچھ ہسی مزاک کی پھوہاریں پڑے تو یہ چناوی گرمی کا ماحول بہتر کر جائیں گے اتر پردیش چناو کیلئی چھٹے چرن کا چناو پرچا سماپ تھو گیا کہیں گاجے باجے نکلے تو کہیں شیر و شائری سے رنگ جمانی کی کوشش ہوئی ساتھی ہولی سے دو دن پہلے چناوی جیت کا گلال اڑانے کی تیاری بھی ہوئی انہیں چناوی رنگوں کو دیکھنے کے لیے سب سے پہلے آپ کو غازی پڑ لے چلتے ہیں جہاں مختار انساری کے نام پر شیر و شائری کی محفل جمعی ہیں ساتھ چاہیے جسے بی ایس پی میں آئے ہیں مختار بہت پڑھو بھائی آگا و حاضری کی رفتار بہت پڑھو بھائی آگا بات شائری سے آگے بڑھی وہ ہولی کے بھیتوں تک پہنچ گئی جیت کے پہلے ہی چناوی ہولی کا رنگ جمع نے لگا یو پی کے بلیاں میں اپنے لالو یادف سماجبادی پارٹی کے لیے چناو پرچار کرنے پہنچے تو پورے ہولی کے مون میں دیکھیں اور کہا کہ اکھلیش کی جیت پر وہ ہولی کھیلیں گے لیکن یہ چناوی چکر ہے یہاں نیتا جی ووٹر کے سامنے شائر بنتے ہیں ہولی کے گیت گاتے ہیں تو روٹے بھی ہیں دیوریہ میں ایک سیاسی منچ کی یہ تصویر دیکھئے نیتا جی سی این کے ساتھ منچ پر گدہ اٹھاؤ ہس رہی لیکن جب بھاشن دینے کی باری آئی رونے لگے ارے رے رے نیتا جی ابھی سے ہمت ہار گئے ابھی تو نتیجے آنے باقی ہے تب تک تو جیت کا دم باندھے رکھیے اور ہمت نہیں جھٹا پا رہے ہیں تو کس شائر ہی جھٹا لیجئے بیورو ریپورٹ زی میڈیا نیتا جیتا جیتا موسیقی